اکثر اوقات یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ریکنسیلیشن پر کوئی اتنا خاص توجہ دی نہیں جاتی موقع ضرور دیا جاتا ہے وقت بھی دیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں یا ایک دفعہ ریکنسیلیشن کی کوشش کر لیں لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی اگر خاتون یہ بات کہہ دیتی ہے کہ جی مجھے چاہیے تو that's enough اگر صاحب میں سوچے آپ کی بات کا آفی چاہوں گا اسی پہ میں ارض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہی ہمارے عدالتی نظام میں اور شریعی نظام میں یہاں پہ فرق ڈیفرنس آتا ہے کہ شریعت جو ہے بار بار موقع دیتی ہے اس گھر کو بچانے کا بسانے کا لیکن ہمارے ہاں جو یک طرفہ عدالتی خلا کا رواج پڑ گیا ہے جس میں دھڑا 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 دھالتی جو ہے وہ خلا کی ڈگری جاری کری جا رہی ہیں اور اس میں مرد تک مرد کو سوران بھی جارتا اس تک اطلاع بھی نہیں پہنچتی اس کی امیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ وہاڑا جو طریقہ ہے اس کو شریعت جائے سپورٹ نہیں کرتی بلکل جیسے مفتی صاحب نے فرمایا شاہ جان صاحب آپ اس پر میں کیا کہیں گے کہ یہ ایک حد سے زیادہ حق دینے کا معاملہ تو نہیں ہے جی اب دیکھئے کسی بھی چیز کو لے کے کسی کوئی بھی رائٹس کیونکہ اگر کسی کے رائٹس فلو کر رہے ہیں تو کسی اور کے بھی رائٹس اس پہ شامل ہوتے ہیں اس کا بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے مفتی صاحب کی ابزورویشن شرن بلکل درست ہے لیکن پرابلم یہ آ رہی تھی کہ مرد کہیں پہ بھی تیار نہیں ہوتا کمپرمائز کرنے کے لیے یہ میں ہر کسی کے لیے نہیں کہہ رہا جس کی بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ قانون میں یہ نرمی دی گئی کہ بجائے اس کے کہ خاتون دوسرے شخص پہ کوئی الزام لگا کہ اس سے کھلا حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اگر وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ میں حدود اللہ کے مطابق اپنے اب میں نہیں فرائز انجام دے سکتی زوجیت کے شخص کے ساتھ یا میں نہیں رہ سکتی تو یہ گراؤنڈ انف ہے خلا کے لیے اب یہ ایک گریٹ ایریٹری ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر اتنی آسانی سے آپ خلا دینا شروع کر دیں گے تو ریکنسیلیشن کا جو موقع ہے حالانکہ قانون میں ریکنسیلیشن کا ہے پہلے کورٹ کوشش کرے گی ریکنسیلیشن کی لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب یہ بات درست ہے کہ جب آپ اتنی آسانی سے خلا کی ڈیکری دینا شروع کر دیں گے تو شاید پارٹی ریکنسیلیشن کی طرف آئی نہ کیا یہ بات کہنا درست ہوگی شاہ جان صاحب کہ جب ہم دیکھتے ہیں نورمل پریکٹس میں خاص طور پر فیملی کورٹس کے اندر جو ججز ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ تر خواتین ہی ہوتی ہیں جی جی ان کو ادھر پہنے کیا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ خواتین کو ایک حد سے زیادہ اس میں فیور دی جاتی ہے نہیں نہیں اس میں یہ وجہ نہیں ہے اس کی وجہ تو پھر یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی جورز پروڈنس ہماری وال ہوئی ہے ہائر کورٹس میں سپیریر کورٹس میں یا لیجسلیشن میں اس میں خواتین کو ایک پروٹیکشن یا ایک کشن دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ پروٹیکشن دینے کے معاملات میں کہیں اماغے تو نہیں نکل گئی یہ ایک کوئیسٹن ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خواتین جاج ہوں تو ایک امکان رہتا ہے جو سائیڈ رپیزنٹ کر رہی ہوتی ہے مارت کو تو بعض دفعہ ان کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اس لیے خاتون کو زیادہ فیور کی گئی ہے منٹیننس کے معاملات میں زیادہ فیور کی گئی ہے یا جیسے جہیز کا سمان واپس کرنے اس پر بھی ایک ڈسپیوٹ رہتا ہے کہ سمان تھا کیا اس کی لیسٹ کیا تھی اس طرح کے معاملات میں یہ ایک ڈسپیوٹ رہتا ہے کہ جی خاتون ہیں تو انہوں نے پھر فیور کر دیا خواتین کو لیکن یہ وجہ نہیں ہے لاو کے اس طرح ایوالو ہونے کی یہ تو سپیریئر کوٹس میں جس طرح اس کو انٹرپیٹ کیا گیا اور محمدن لاو کو جس طرح انٹرپیٹ کیا گیا یہ اس کا ریزلٹ ہے اس میں خواتین کا کوئی رول نہیں ہے میں بیسے اس میں ایک بات ایٹ کرتا ہوں کلچرل فیمنزم یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے اوپر ان کی ایک نیچر ہے وہ نیچر ہے کہ وہ زیادہ ایموشنز کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فیملی کوٹ ایکٹر وہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ نے فیملی کوٹس کے اندر زیادہ تر فیمل جڈیز کی ایک پرسنٹیج ہے جو آپ نے فیل کرنی ہے یہ جو خواتین ہوتی ہیں کئی دفعہ جب معاملات آتے ہیں اگر وہ خامن سے کبھی لڑی بھی ہوں گی تو وہ اپنا گصہ اس پر نکال دیں گی وہ جو ڈیفنڈنٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ کہ وہ ہمیشہ بھی اکثر ہماری جو فیملی جڈیز ہیں فیملی کوٹ کی جڈیز جو فیمل ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول رکھے ایسے بھی نہیں کرتے ہیں ایسے جڈج تو دیکھیں کوئی بھی کسی بھی کوٹ کا جڈج ہو ایسے قاضی جڈج جو بھی اسلام نے بھی جو بنیادی حصول فرام کی ہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ جب آپ جڈج کے طور پر کہیں منصف ہو کے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے پرسنل انٹرسٹ یا اپنے معاملات کو ایک سائیڈ پر رکھے ایسے ڈیوٹرل آپ نے اس معاملے کو دیکھتے ہو جتنی بھی انپائس ہو جائے ایونچلی اس کا کنکلویون ہی ہوتا ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک سیچویشنل کویسٹن ہے میرا جیسے ہم بات کرے تھے خواتین جڈجز کی منٹیننس کے کیسز میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے مرد کے اوپر اور اگر وہ نہ دے اس کے باوجود جو بھی منٹیننس کا حکم دیا جاتا ہے کوٹ کی طرف سے اگر وہ نہ دائیگی کرے تو اس کے بعد اس کو جیل بھی بیٹھ دیا جس کی سزا بھی ہے اگر وہ شخص اپنی چھے مینے جو بھی اس کی سزا ہے وہ کاٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ منٹیننس دے گا اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور اس سے پہلے تھوڑا سا نا منٹیننس کو سمجھتے ہیں منٹیننس دو قسم کی ہے ایک انٹیرم ہوتی ہے اور ایک جو انٹ پہ فائنل ایڈیوڈکیشن کے ٹائم پہ جو وہ دی جا رہی ہوتی ہے اور منٹیننس کے اندر بھی جو لائے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پانچ ہزار یا پانچ ہزار سے کم کہ اگر منٹیننس لگے کہ جب بھی کوٹ نے منٹیننس کی ویلویشن کرنی ہے تو دیفنڈنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ وہ ڈاکومنٹس اپنی مثال کے طور پر ریٹرنز اپنی آمدن کے اپنی آمدن کے جو ہے نا وہ ذرائع یا اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ کمس کم کوٹ میں پریزنٹ کرے کہ کوٹ ایک ایک ایکوٹیبل جو وہ کانٹم فکس کر سکے اس کے بعد پھر ظاہر ہے اگر وہ ڈیفولٹ کر جاتا ہے تو ایسے ڈیفولٹ کو ہم ویلفولی کنسیڈر کریں گے آپ کو اگر بھیک بھی مانگنی پڑتی ہے بچوں کو پالنے کے لیے تو آپ مانگو گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ہاں ایک یہ مسئلہ ضرور ہے کہ جب ایک دفعہ کوٹ ایک سال کی سزا دے دیتی ہے بگر وہ فائنل ایجوڈکیشن کے بعد ہونی چاہیے اور ایجوڈکیشن میں جا کے ہونی چاہیے اس کے بعد دوبارہ سے جو کلیم ہے وہ ڈیبل ڈیبل ڈیپڈی کی ایکویبلنٹ ہو جاتا ہے میرے نزدیک تو اس کی ممانعت ہوتی ہے لوگ کے اندر آپ دوبارہ اس میں نہیں جا سکتے آپ کو جانا بھی نہیں چاہیے اور کورس کو ایسے آرٹرز کرنے بھی نہیں چاہیے بٹ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے یہاں پہ بہت ریئر یہ ایک ایشو رہتا ہے یہاں پہ پھر یہ سب سے بڑا اب اس کو میں معشرتی پہلو کہہ دوں یا کیا کہہ دوں ایک سب سے بڑی جنگ یہی چل رہی ہوتی ہے کہ جو خاتون ہیں وہ بیچاری ڈھونٹی پھر رہی ہوتی ہے کہ اس کے جو کاغذات ہیں ریسورسز ہیں میں اس کے کٹھے کر سکوں مر جو اپنا ہر ایسے چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نہ آئے تاکہ یہ کورٹ کیونکہ کانٹم تو ظاہر ہے اور کورٹ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ارننگ کیا یہ کتنا منٹیننس دے سکتا ہے تو اب قانون کے اندر ظاہر ہے اس کی سختی کے لئے کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ یہ ایریرز آف لینڈ ریونیو کے طور پر اس سے وصول کیا جائیں گے جیل کا جیسے آپ نے ذکر کیا تو اب کورٹ کے پاس بھی باز دفعہ کوئی آپشن نہیں رہتی کہ اگر ایک شخص یا ایک صاحب ہیں لیکن اگر وہ اپنی سزا کارٹ لیتا ہے اور وہ جو اس کو کورٹ کی طرف سے سزا ہوتی ہے نہ منٹیننس دینے کی وہ کارٹ کے اس کے بعد اس کا کیا یہ ایک 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 سٹیپ پہ ہوگا کورٹ میں میرے سامنے کبھی اس طرح کوئی سیٹویشن آئی نہیں کہ ایک شخص کو جیل بھی کر دی گی اور اس کے بعد بھی اس کے پاس کوئی ایسٹس موجود ہیں ایسی سیٹویشن میں میرا در خیال ہے جیل جانے سے پہلے وہ خودی پیمنٹ کر دے گا اگر اس کے ریسورسز ہیں اگر اس کے کوئی ریسورسز ہیں ہی نہیں تو پھر آپ کو جتنی مرضی جیل میں ڈال لیں وہ کیا دے سکتا ہے کیا اس کو دوبارہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اچھا مجھے اس کا علم نہیں ہے میرا نیک خیال جیسے درست انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میرے سامنے یہ تو پھر دبل جیپرڈی کہ آپ ایک شخص کو دوبارہ اسی کے لیے سزا میں ایک سال کے لیے دو کتنا سال کے لیے آپ جیل کانسٹیوشن کے خلاف جی جی پھر تو آپ پھر تو میرا خیال ہے کہ سٹیٹ کو ہی اپنے اوپر یہ لینا پڑے گا کہ وہ ہی ان بچوں کی اس میں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے بیت المال ہے ان ساروں کا کام یہ بھی ہے کہ ڈیسٹیٹوٹ چیلڈرن یا وہ جن کی منٹرنس نہیں ہو رہی یہ ریاست کی ذمہ داری اور اس کے لیے ادارے بنائے گئے جو کہ اسلامی کانسپٹ کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کرتے ہیں تو بائی لاؤ بھی یہ ذمہ داری ان پہ ہے اور جس میں فیملی کوٹ رولز میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کرنا ہے ٹھیک محفظ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے کیسز سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ خامن جو ہے وہ طلاق دینا نہیں چاہتا اور اس کو اس کے گھر والوں کی طرف سے خاندان کی یا فیملی کی پریشر میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق لاغو ہو جائے گی دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں معاملے کی پہلی بات تو یہ کہ گھر والوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے اگر میہ بیوی کے آپس میں ٹھیک بان رہی ہے گاتی کسی اور فرض سے ان کی بیوی کی ٹھیک نہیں بان رہی کوشش کرنی چاہیے سب سے بنا کے رکھیں گھر بسانا ہے لیکن اس صورت میں گھر والوں کو نہیں چاہیے ساس ہے سسر ہے کہ آپ بیٹے کو انڈر پیشر کریں کہ یہ طلاق دے دیں اور کچھ لوگیں سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر والد یا والد کہہ دے تو طلاق دینا لازم ہو جاتا ہے شرعن ایسا نہیں ہے اس پہ لوگ دلیل بناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ کول کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھڑ بزل دوتا انہوں نے فوراڑ سمجھ گئے اور اپنے بیٹے کو طلاق دے دی تو وہ اللہ کے نبی تھے انہیں جو بھی معاملہ تھے وہی کے ذریعے بتائے جاتے تھے تو ہمارے ہاں ذاتی ایموشنز یا ذاتی ہماری مقاصر یا ذاتی وجوہات یا بعض وقت آناد اور بعض وقت فیملی بیگراؤنڈ کے ایشوز بھی نوالو ہوتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ بیٹا یا والد یا والدہ کی بات کو منوان تسلیم کرے اور فوری اطلاق جے دے معاملات کو سلجانے کی کوشش کرنی چاہیے سلجانے کی کوشش کرنے کی